بھومیہین ہو گئے ڈلہوزی کے آنے کے پہلے اس دیش میں ایک بھی کسان بھومیہین نہیں تھا انگریجوں کے ریکارڈز بتاتے ہیں کہ بھارت میں ہر کسان کے پاس کم سے کم دس اکڑ جمین تھی ڈلہوزی نے آ کر ہندوستان کے بیس کروڑ کسانوں کو بھومیہین بنا دیا ساری جمینیں چھین لیں اور وہ جمین سرکار کی ہو گئی اب ہونا کیا چاہیے تھا آزادی آنے کے بعد انیس سو سیتالیس میں یہ قانون پلٹ جانا چاہیے تھا لینڈ ایکویسیشن ایکٹ کو ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن آزادی کے بعد بھی اس دیش کے کالے انگریجوں نے اس قانون کو ختم نہیں کیا وہ آج بھی چل رہے اور آج بھی ہمارے کسانوں کی جمینیں چھینی جا رہی ہیں بس انتر اتنا ہے کہ پہلے جمین چھیننے کے لیے جو کام انگریج سرکار کیا کرتی تھی اب جمین چھیننے کے لیے وہی کام بھارت کی سرکار کیا کرتی پہلے جمین چھین کر انگریجوں کے ادھکاری انگریج سرکار کو بھیٹ کیا کرتے تھے آج ہماری سرکاریں ہماری جمینیں چھین کر ویدیشی کمپنیوں کو بھیٹ کر رہی ہیں اور اسپیشل ایکانومک زون اسی جمینوں پہ بنای جا رہے ہیں ہزاروں ہیکٹیر جمینیں چھینی جا رہے ہیں اور بے ذردی کے ساتھ چھینی جا رہے ہیں سرکار کو لگتا ہے کہ اس گاؤں کی جمین ہمیں لے لینی ہے تو پھر دوسرا وچار ہی نہیں آتا سیدھے نوٹس اس گاؤں کے دروازے پر چپکا دیا جاتا ہے کہ یہ جگہ خالی کرو لوگ کہتے ہیں ہم ہزاروں سال سے یہاں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے دوسرے گاؤں میں جا کر رہو وستاپن کرو اپنی جگہ سے اجڑ جاؤ اپنے گاؤں سے اجڑ جاؤ اپنے پریوار سے اجڑ جاؤ سرکار کو یہ جمین چاہیے کیا کرنے کے لئے اس پر شراب کا کار کھانا لگانا ہے اس پر جوا گھر کھولنا ہے اس پر کوئی سینیما گھر بنانا ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے لوگوں کی ہاں یا نہ کا کوئی فرق نہیں کوئی پرشن نہیں جن کی جمین ہے ان کی ہاں اور نہ کا کوئی پرشن نہیں سیدھے نوٹس اور نوٹس کے بعد جمین کھالی کرو ایسے ہی اتیہ چار کر کے انگریج جمین چھینہ کرتے تھے اور جب لوگ منع کر دیتے ہیں اپنی جمین سے ہٹنے کے لئے تو پولیس آتی ہے مار مار کے ڈنڈے ان کو وہاں سے ہٹاتی ہے ہاتھ پر ان کے توڑے جاتے ہیں سر ان کے پھوڑے جاتے ہیں گولیاں چلائی جاتی ہیں لوگوں کی ہتھیائیں کی جاتی ہیں یہ ہماری آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں آزادی کے 62 سال میں اسی دیش میں ننڈی گرام ہوتے ہیں اسی دیش میں سنگور ہوتے ہیں جہاں کے لوگ چاہتے نہیں کہ ہم ہماری جمین کو چھوڑیں وہاں گولیاں چلا کر لاتھیاں برسا کر ان سے جمینیں چھوڑوا لی جاتی ہیں آپ کو لگتا ہے یہ دیش آزاد ہو گیا مجھے تو نہیں لگتا انگریجوں کی سرکار ایسا اتیعا چار کرتی تھی برورتہ کرتی تھی جمین چھیننے کے لئے ہماری سرکار بھی وہی اتیعا چار کرے وہی برورتہ کرے اور کسانوں سے جمینیں چھینی جاتی ہیں تو اس کی قیمت سب سے کم لگائی جاتی ہے پھر وہی جمینیں ادیوگ پتیوں کو جب بیچ دی جاتی ہیں تو ان کی قیمت سب سے زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے کسانوں سے جو جمین خریدی جاتی ہے دس پندرے ہزار روپے ایکڑ میں وہی جب ادیوگ پتیوں کے ہاتھ میں پہنچتی ہے تو پندرے ہزار روپے سکوئر فٹ کی جمین ہو جاتی ہے بیچ کا سارا منافع یا تو ادیوگ پتی کھاتا ہے یا ان کا کوئی دلال کھاتا ہے یا سرکاری لوگ کھاتے ہیں کسان کے پاس تو وہی تھوڑے سے پیسے آتے ہیں کسانوں کی جمین کا بھاؤ کسان تیہ نہیں کرتا سرکار تیہ کرتی ہیں ان کو کتنا معاوضہ ملنا چاہیے یہ کسانوں سے نہیں پوچھا جاتا وہ سرکار تیہ کرتی ہیں ایسے ہمارے دیش میں چونتیس ہزار سات سو پینتیس کانون ہیں لینڈ ایکوزیشن کا ہو یا انڈین پینل کورڈ ہو یا سیویل پروسیزر کورڈ ہو یا کرمینل پروسیزر کورڈ ہو آپ کو تو سن کر حیرانی ہوگی آپ بھارت کے ناغرک ہیں میں بھارت کا ناغرک ہوں اس کا ایک کانون ہے اس کا نام ہے انڈین سٹیزنشی فیکٹ وہ بھی انگریجوں کا بنایا ہوا ہے آجادی کے بعد ہم اس میں سنشودن نہیں کر پائے اور یہی کارن ہے انگریجوں نے وہ کانون بنایا تھا تو اس حساب سے کہ انگریج بھی اس دیش کے ناغرک ہو سکیں اس حساب سے وہ کانون کی ڈرافٹنگ کی گئی ہے کہ ویدیش سے آکر انگلینڈ سے آکر لندن سے آکر کوئی آدمی بھارت میں رہنے لگے اور اتنے سال تک رہ لے تو وہ بھی بھارت کی ناغرکتہ کا عدیقاری ہو جاتا ہے اس لیے انہوں نے ڈرافٹنگ ویسی کی تھی آجادی کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا بھی سنشودن نہیں کیا تو کوئی بھی ویدیشی بھارت میں آکر ناغرک ہو سکتا ہے اور ناغرک ہو سکتا ہے تو چناؤ لڑ سکتا ہے چناؤ لڑ سکتا ہے تو ایم پی ایم ایلے ہو سکتا ہے ایم پی ایم ایلے ہو سکتا ہے تو منسٹر ہو سکتا ہے منسٹر جو ہو سکتا ہے تو پرائیم منسٹر ہو سکتا ہے جو پرائیم منسٹر ہو سکتا ہے وہ پریسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے تو آزادی کا مخول نہیں تو کیا دنیا کے کسی دیش کے سمویدھان میں یہ ویوستہ نہیں ہے آپ امریکہ میں جائیں رہنا شروع کر دیں آپ کو گرین کارڈ مل جائے گا لیکن آپ امریکہ کے راشترپتی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا جنم امریکہ میں نہیں ہوا ہو آپ کناڈا میں جائیں کناڈا کے سمجھدان کا دھیان کریں کناڈا کے سمجھدان کے انصار آپ کناڈا کی ناغرکتہ لے سکتے ہیں لیکن کناڈا کے پردھان منتری نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کا مول جنمستان کناڈا نہ ہو برٹین میں چلے جائیے وہاں بھی یہی ہے فرانس میں چلے جائیے جرمنی میں چلے جائیے دنیا میں دو سو دیش ہیں لگ بگ دو تین دیشوں کو چھوڑ کر سبھی دیشوں میں یہ نیم ہے کہ جب تک آپ اس دیش کی دھرتی پر پیدا نہیں ہوتے آپ اس دیش کے سمویدھانک پدوں پر نہیں بیٹھ سکتے بھارت میں ایسی ویوستہ نہیں ہے ویدیش دھرتی پر پیدا ہوا کوئی بھی آدمی بھارت میں آ کر ناگرکتہ لے سکتا ہے اور اس دیش کے سروچ شیر سے سمویدھانک پدوں پر بیٹھ سکتا ہے آپ اسے روک نہیں سکتے قانون ہے انڈین سٹیزنشپ ایکٹ اس میں یہ ویوستہ ہے اب انگریجوں کے زمانے کی ویوستہ ہے ہم اسی کو چلا رہے ہیں اسی کو دھو رہے ہیں انیس سو پینتیس میں انگریجوں نے ایک قانون بنایا تھا جس کا نام ہے گورمنٹ آف انڈیا بھارت کو گلام رکھنے کے لیے ہزار سال تک انہوں نے ایک ویوستہ کی تھی گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ درباگ اسے گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے سارے کے سارے پرویزن آجادی کے باسٹ سال کے بعد بھی اس دیش میں لگے ہوئے ہیں چل رہے ہیں مجھے تو کبھی کبھی یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اندوستان آزاد ہو گیا میں آپ کو ایک ہسی کی بات کہنا چاہتا ہوں ہے وہ بہت گمبی ہے آجاد ہو گیا تو پچاس سال تک اس دیش کی سنصد میں بجٹ شام کو پانچ مجھے پیش ہوتا تھا آپ کو یاد انیس سو ستانگیت بجٹ شام کو پانچ بجے آتا تھا ایک بار میں نے بھارت کے پورو پردھان منتری کو یہ پرشن کیا کہ بجٹ شام کو پانچ بجے کیوں آتا ہے سنصد تو صویرے دس بجے چلتی ہے گیارے بجے چلتی ہے شام کو پانچ بجے بجٹ کیوں آتا ہے سنصد جب ختم ہونے والی ہوتی ہے تو شام کو پانچ بجے بجٹ کیوں آتا ہے تب انہوں نے کہا کہ یہ انگریجوں کی زمانے کا نیم ہے اب انگریج جب اس دیش کی سنصد میں بیٹھتے تھے دلی میں انیس سو ستائیس سے انگریجوں نے سنصد میں بیٹھنا شروع کیا تو اس سنصد میں انگریج بیٹھا کرتے تھے تو یہاں جب شام کے پانچ بجتے ہیں تب لندن میں سبیرے کے ساڑے گیارے بجتے ہیں اب لندن میں ہاؤس آف کومنز اور ہاؤس آف لورڈز میں بیٹھے ہوئے ایمپیز کو بھارت کا بجٹ سننا ہوتا تھا تو اس لیے یہاں شام کو پانچ بجے بجٹ پیش کیا جاتا تھا تاکہ سبیرے ساڑے گیارے بجے وہ لوگ سن سکیں ٹھیک ہے انیس سو سیتالیس کے پہلے یہ چلتا تھا تو ہم نے مان لیا انیس سو سیتالیس کے بعد پچاس سال تک یہ کیوں چلتا رہا اس دیش میں کیوں نہیں بدلا ہم نے اس نیم کو جب پور پردان منطری چندر شیکھر سے میں نے کہا تو انہوں نے کہا وہ تو انگریجوں کی دمانے کا نیم ہے تو میں نے کہا انگریجوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد بھی اسے مت بدلنا ہماری اکل نہیں ہے ہماری بدھی نہیں ہے ہم کو سمجھ نہیں ہے یہ برٹش پارلیمنٹ کو سنانے کے لیے ہوتا تھا اب ہمارا ان سے کیا کنیکشن ہے کیا لینا دینا ہے اور جب یہ بحث سنصد میں ہوئی تو کس دن ہوئی ہندوستان کی آزادی کے پچاس سال کا یہ کچھ سب ہوا تھا سنصد میں آپ یاد کرئے رات کو بارے بجے انیس سو ستانوے میں بشیش ادویشن ہوا اس سمیں چندر شیکھر نے یہ مدہ اٹھایا اور بہت ہنگامہ ہوا سنصد میں اس پر تب جا کر سرکار نے یہ مانا کہ ہاں پچاس سال سے ہم گلتی کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اب اس کو صدارہ جائے گا تو اگلے سال انیس سو اٹھانوے سے بجٹ صدیرے گیارے بجے پیش ہونے لگا مانے اس چھوٹی سی بیوستہ کو بدلنے میں پچاس سال لگا پچاس سال سوچئے ہماری آزادی کا کیا عارض ہے کبھی کبھی مجھے بہت افسوس لگتا ہے ہندوستان کی نیائے بیوستہ میں کام کرنے والے جو ایڈوکیٹ سمت رہے ہیں ان سے معافی مانگتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کالا کوٹ پہن کے عدالت میں کیوں جاتے ہیں کیا کالے کے علاوہ دوسرا رنگ نہیں ہے بھارت میں سفید نہیں ہے نیلا نہیں ہے پیلا نہیں ہے ہرا نہیں ہے اور کوئی رنگی نہیں ہے کالا ہی کوٹ پہننا ہے اور وہ بھی اس دیش کی نیائے پالکہ میں جہاں پر تاپمان پیتالیس ڈگری سیتالیس ڈگری پچاس ڈگری ہو پچاس ڈگری تو ہوئی جاتا ہوگا بیتول میں گرمیوں میں کیونکہ بیتول تو بدھرو کے نزدیک ہے بدھرو تو سب سے گرم علاقہ ہے ناکپور پچاس ڈگری تو آرام سے کروس کر جاتا ہے پچاس ڈگری سینٹیگری تاپمان جس دیش میں رہتا ہو وہاں کے وکیل کالا کوٹ پہن کر بحث کریں تو بحث کے سمیں جو پسینہ آتا ہے وہ اور گرمی کے کارن جو پسینہ آتا ہے وہ تر بطر ہوتے جائیں اور ان کے کوٹ پر پسینے سے سفید سفید داگ پڑ جائیں پیچھے کالر پر اور کوٹ کو اتارتے ہی اتنی بدبو آئے کہ کوئی تین میٹر دور کھسک جائے لیکن ہم ہیں کہ کوٹ کا رنگ نہیں بدلیں گے کیونکہ یہ انگریجوں کا دیا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے انگریجوں کی عدالت میں کالا کپڑا پہن کر نیائے پالکا کے لوگ بیٹھا کرتے ہیں اور ان کے یہاں سوابہ بھی کہے کیونکہ وہاں مائنس 40 ڈگری سینٹی گری تاپ مان ہوتا ہے جیروں سے نیچے بھینکر تھنڈ ہے تو بھینکر تھنڈ ہے برف پڑتی ہے سال میں 6-8 مہینے برف پڑتی ہے اتنی برف پڑنے والے دیش میں جہاں بہت تھنڈ ہوتی ہو وہاں کالا کوٹ ہی پہننا پڑے گا کیونکہ وہ گرمی دیتا ہے اوشما کا اچھا اوشوشک ہے اندر کی گرمی کو باہر نہیں نکل دیتا اور باہر سے گرمی کو کھیچ کے اندر ڈالتا ہے اس لئے تھنڈ والے دیش کے لوگ کالا کوٹ پہن کر عدالت میں بحث کریں تو سمجھ میں آتا ہندوستان کے گرم دیش کے لوگ کالا کوٹ پہن کے بحث کریں 1947 کے پہلے ہوتا تھا سمجھ میں آتا 1947 کے بعد بھی چل رہا ہے ہماری بار کاؤنسل کو اتنی سمجھ نہیں ہے کیا کہ اس چھوٹی سی بات کو ٹھیک کر لیں بدل لیں سپریم کورٹ کی بار کاؤنسل ہے ہائی کورٹ کی بار کاؤنسل ہے سب ہی بار کاؤنسل مل کے ایک منٹ میں فیصلہ کر سکتی ہے کہ کل سے ہم کالا کوٹ نہیں پہنیں گے ہمارے دیش میں پہلے انگریج نیا ادھیش ہوتے تھے تو سرمہ ٹوپا پہن کے بیٹھتے تھے وہ بھی کالا ہوتا تھا اس میں نکلی بال ہوتے تھے پورا ٹوپا لگا کے انگریج بیٹھا کرتے تھے آجادی کے بعد چالیس پچاس سال تک ٹوپا لگا کر یہاں بہت سارے جج بیٹھتے رہے ہیں اس دیش کی عدالت اور ابھی تو یہاں کیا وچھترتہ ہے کہ کالا کوٹ پہن لیا اوپر سے کالا پین پہن لیا بو لگا لیا سب ایک دم ٹائٹ کر دیا ہوا اندر بلکل نہ جائے اور پھر مانگ کرتے ہیں کہ سبھی کوٹ میں ائر کنڈیشنر ہونا چاہیے یہ کوٹ اتار کے فیک دو نا ائر کنڈیشنر کی ضرورت کیا ہے اور اس کے اوپر ایک گاؤن اور لاد لیتے آپ نے دیکھا وہ نیچے تک لہنگا خیلتا ہوا ایسی وچترتہ ہیں آزادی کے ساٹھ سال میں اس دیش میں دکھائی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انگریجوں کی گلامی کی ایک بھی نشانی کو آزادی کے 62 سال میں ہم نے مٹایا نہیں آتے رہتے ہیں 26 جنور ہی منا سو تنترتہ دیوست کہتے ہیں سو تنترتہ کا مانی ہوتا اپنے تنتر کی ویوستہ میں جی نا آپ کا کون سا تنتر آپ نے بنایا 62 سال میں بتائیں سب انگریجوں کی بنائی گئے نیم قانون ویوستہ میں ہم جی رہے تو اس لیے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ انگریزیت کی ویوستہ جو چلی آ رہی ہے دھائی سو سال سے تین سو سال سے اس کو تو بدلنا ہی پڑے گا اس کو ختم کرنا ہی پڑے گا آزادی کے سمیں جب اس دیش میں بہت سارے وکیل ہوئے جو آزادی کی لڑائی کے نیتہ تھے آپ جانتے ہیں مہاتمہ گاندی وکیل تھے سردار بھائی پٹیل وکیل تھے ہمارے دیش میں ایک بڑے نیتہ لوکمان نبال گنگاز وکیل تھے لال لاج پترائے وکیل تھے سرد ناد بینرجی وکیل تھے بڑے وکیل نیتہ اس دیش میں ہوئے پہنا اور انہوں نے انگریجوں کا ٹوپا بھی نہیں لگایا وہ اپنی پگڑی باندھ کر عدالت میں جاتے تھے بحث کرنے کے لئے بھلے ہی جج سے جھگڑا کرنا پہنے اور ایک بار انگریج جج نے جو خفتی تھا بہت گاندی جی کو اس کے لئے سجا سنائی تھی گاندی جی نے کہ میں سجا بھگت نے کو تیار ہوں لیکن انگریج عدالت میں انگریج پگڑی نہیں پہنوں گا پہنوں گا تو بھارتی پگڑی پہنوں گا سجا لی انہوں نے اس کے لئے سجا کھائی ایک بار تو ان کا ریجسٹریشن کینسل کرنے کی نوبت تک آگئی انہوں نے کہ میری پوشاک تو یہی ہے آپ کو ہندوستان میں رہنے کی تمیز نہیں ہے آپ اس دیش کو چھوڑ کر جائیے کیونکہ اس دیش کی پوشاک ہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انگریج کے سمیہ میں جو بھارتی وکیل تھے ان میں اتنی ہمت تھی کہ انگریج پوشاک پوشاک کیوں ڈھو رہے ہیں اس پرمپرہ کو مجھے دکھ اور افسوس اسی بات کا انگریج سارے کانون انگریج سارے نیم انگریج کی ساری ویوستان آزادی کے بات بھی چل رہی ہیں تو بھارت سوابیمان نام کا جو ابھیان ہم نے شروع کیا ہے اس کے پیچھے کا پرمو خود دیش یہ ہے کہ انگریج کی زمانے کی جو ویوستان چلی آ رہی ہیں ان سبی ویوستان کو بدل دیا جائے اور ہم مانتے ہیں سچی آزادی اور پون آزادی تب ہی آئے گی جب انگریج کی ویوستان اور انگریج کے قانون بدل جائیں یاد آگیا تو ایک قانون کا جکر کرتا انگریج کی سرکار نے ایک قانون بنایا اس دیش میں آپ کو معلوم ہے اس کا نام ہے motor vehicle act ہے نا انگریج کے سمیہ کا یہ قانون اب motor اس جمانے میں انگریج کے پاس ہوا کرتی تھی ہندوستانی کے پاس motor ہوتی نہیں تھی تو motor vehicle act کی drafting کرتے سمیہ انگریج نے یہ ویوستہ کی کہ اس motor vehicle act میں کبھی کسی انگریج عدکاری کی motor کو چلاتے سمیہ اس کے نیچے کوئی بھارتی آ کر دب گیا کچل گیا مر گیا تو اس میں سجا نہیں ہونی چاہیے اور اگر سجا کرنی ہی پڑے تو کم سے کم ہونی چاہیے سال بر کی جیل ہو جائے دیڑ سال کی ہو جائے دو سال کی ہو جائے ایسی ویوستہ کرنی چاہیے اس کو مرڈر نہیں مانا جانا چاہیے کیونکہ مرڈر میں تو چلے جائیں گے آپ تین سو دو میں وہاں تو ہو جائے گی فانسی یا تو ہو جائے گی آجی ون کار آباس تو انگریجوں نے موٹر وحی کل ایکٹ کی ڈرافٹنگ کرتے سمیں یہ دھیان رکھا کہ انگریجوں کی موٹر کے نیچے دب کر کچل کر کوئی بھی ہندوستانی مرے تو لمبی اور کٹھور سجا نہ ملے وہی ویوستہ آزادی کے کیوں انگریجوں کے زمانے کی ویوستہ ہے پر انام جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ہر سال اس دیش کی موٹروں کے نیچے آ کر ڈیڑھ لاکھ لوگ اپنے پران گوا دیتے ہیں اور ان ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو کچل دینے والے کسی بھی ایک ویقتی کو آج تک فانسی نہیں ہوئی آپ کو معلوم ہے سنجیو نندہ کا کیس جس نے خوب سمجھ بوجھ کر جان بوجھ کر اپنی موٹر دلی کے فٹ پات پر سوئے ہوئے آٹھ لوگوں کے اوپر چڑھا دی آٹھوں مر گئے سنجیو نندہ کو عدالت نے بائزت بری کیا تھا عدالت کا کیا کہنا تھا ہم کیا نیائے دے سکتے ہیں کانون انگریجوں کے زمانے کا بنایا ہوا ہے تو ہم وہی کر سکتے ہیں اس کانون کے آدھار پر کوئی فیصلہ نیائے تو ہم دے ہی نہیں سکتے اسی کانون کے آدھار پر سلمان خان ابھی تک چھے لوگوں کو جندہ مار چکا ہے لیکن سلمان خان کو نہ فانسی ہو رہی ہے نہ آجی ون کارواز ہو رہا ہے چھٹا گھوم رہا ہے تھوڑے دن بند ہو گیا پھر باہر آ گیا کیونکہ اس میں بیل ہو سکتی ہے کیونکہ انگریجوں کے زمانے میں ہو سکتی تھی کیونکہ موٹر اس سمیں انگریجوں کی ہی ہوا کرتے تھی یہ ویابستہ ہے ہمارے دیش ایسے اس سیکڑوں ادھارن میں آپ کو دے سکتا ہمارے ہندوستان میں انگریجوں کے سمیں کے بنائے کانون وں کے آدھار پر کسی بھی بھارتیوں کو نیائے مل نہیں سکتا اور ایک ادھارن بتاتا ہوں انگریجوں نے کیا وچترت کی دیش میں ایک کانون بنا دیا کہ آپ گائے کو بیل کو ڈنڈے سے ماروگے تو آپ کو جیل ہوگی سنیے گا دھیان سے گائے کو بیل کو بھینس کو ڈنڈے سے ماروگے تو جیل ہو جائے گی کیونکہ آپ اس پرانی کے خلاف کرورتہ کر رہے ٹھیک ہے اور اسی دیش میں دوسرا کانون بنے دیا کہ گائے کو گردن سے کٹو اس کا ماس نکالو بازار میں بیچو تو آپ کو گولڈ میڈل ملے گا کیونکہ آپ اس دیش کی ایکسپورٹ انکم بڑھا رہے ہیں گائے کو ڈنڈے سے ماروگے تو جیل ہو جائے گی گائے کو گردن سے کٹ دو آری سے ریت دو اس کی گردن کو الگ کر دو چاہے تو حلال کرو چاہے تو جھٹکے سے کر دو کوئی فرق نہیں پڑتا گنڈے سے مارو تو جیل میں چلے جاؤ گردن سے کٹو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو پرنام کیا ہو رہا ہے ساڑھے چار کروڑ قتل کھانے چل رہے ہیں ہر سال کروڑوں گائیوں کی گردن کٹ رہی ہے ان کا ماس ہندوستان سے ودیشوں میں بکنے کے لئے جا رہا ہے ماس کا نریات کرنے والوں کو گولڈ میڈل مل رہا ہے سرکار ان کو سو ودھائیں دے رہی ہے آپ کو معلوم ہے اس دیش میں کیا نیتی ہے کندر سرکار کی اگر آپ ماس کے لئے قتل کھانا بنانا چاہتے ہیں تو قتل کھانا بنانے کے لئے جتنا بھی بینک سے لون ملے گا اس پہ بیاج نہیں لگے گا انٹرسٹ فری لون ملے گا میٹ ایکسپورٹ کرنے کے لئے قتل کھانا بنائیں تو لیکن گائے پالن کرنے کے لئے دودھ کا ویوسائے کرنے کے لئے آپ گائے کھرید نا چاہیں تو کوئی بینک آپ کو کرج نہیں دے گا دے دے تو میں جو آپ کو ہارنے کو تیار ہوں میں گائے کا دودھ بیچنا چاہتا ہوں دودھ کا ویوسائے کرنا چاہتا ہوں بینک کے سامنے کرج مانگنے جاؤں تو بینک کہے گا دیشی گائے پالو گے تو کرج نہیں ملے گا ویدیش پالو لیکن اسی گائے کو کٹنے کے لئے قتل کرنے کے لئے ماس نریات کرنے کے لئے کار کھانا بنا کروڑوں روپے کا بینک مجھے کرج دے سکتی ہے بینہ کسی انٹریسٹ کے اور اس کے بعد کرج کو بھی سرکار ماف کر سکتی ہے سبسیڈی کے روپ میں ایسے قانون ہیں اس دیش میں اور ان قانونوں کے چلتے آپ کہیں نیائے مل جائے اس دیش میں کیسے ملے گا نیائے تو کچھ الگ چیز ہے قانون کا فیصلہ دوسری الگ چیز ہے ہمارے دیش میں قانون بنا ہوا ہے چل رہا ہے کہ بچے کو جنم لینے سے پہلے مار ڈالو تو گھر اپات ہے جنم لینے کے بعد ماروگے تو ہتی آئے جنم کے بعد ماروگے تو تین سو دو کا کیس بنے گا اور فانسی ہو جائے جنم کے پہلے ماروگے تو دیش کے ڈاکٹر کر ڈالتے ہیں آنے نہیں دیتے ان کو جیون میں کیونکہ کانون ایسا ہے ایسے ایک نہیں دو نہیں چوتیس ہزار سات سو پہتیس کانون ہے سب کے سب انگریج وں جھنڈا فیرانے کا نام آزادی نہیں ہے جنگرمن گالنے کا نام آزادی نہیں ہے پندرے اگست چھبیس جنوری کو ترنگ جھنڈے کے سامنے کھڑے ہو کر سافدان کی مدرہ میں کچھ گالنے کا نام آزادی نہیں ہے کیونکہ خالی ترنگا جھنڈا فیرانے کی بات ہوتی وہ تو 1937 میں فیرہ لیا تھا اس دیش میں ایک مہلہ ہوا کرتی تھی بھیکا جی کاما کر کے انہوں نے سب سے پہلے ترنگ جھنڈا 1937 میں فیرہ دیا تھا اگر ترنگ جھنڈا فیرانے سے ہی آزادی آتی تو وہ تو 1937 میں آ جاتی آزادی تو نام ہے سوتنتر ویوستہ کا جس میں آپ گلامی کی ایک ایک نشانی کو اکھاڑ پھیکتے ہیں ان سب چیزوں کو اپنے سماج سے ہٹاتے ہیں جن کے کارن گلامی آئی تھی وہ تو ہم نہیں کر پائے ہیں اس لئے ہم مانتے ہیں آزادی ادھوری ہے اس ادھوری آزادی کو پورا کرنا ہے اس کو سمپون آزادی میں بدل نا ہے سوطنتر میں بدل نا ہے سوراج میں بدل نا ہے اس کے لئے بھارت سوابیمان کا بھیان ہم نے شروع کیا اور ہمارا یہ سنکلپ ہے کہ گلامی کے دور کی ہر نشانی کو مٹا دینا ہے چاہے وہ انڈین پینل کوڈ ہو چاہے سویل پروسیزر کوڈ ہو چاہے کرمینل پروسیزر کوڈ ہو چاہے انڈین پولیس ایکٹ ہو انڈین سویل سرویس ایکٹ ہو گلامی کے قانونوں کو ہی سنسد آگے بڑھاتی جائے اس کے لئے سنسد نہیں بنائی ہے اور اس کے لئے چناو نہیں ہوتے ہیں اور اس کے لئے کروڑوں روپے خرچ نہیں کیے جاتے ہم نے ہماری ویوستہوں کو چلانے کے لئے سنسد بنائی ہے یہ ایک بات ہے اور دوسری اس سے بھی بڑی بات ہے کہ آزادی کے 62 سال کے بعد بھی گلامی کی جن نشانیوں کو ہم ہٹانی پائے اس دیش سے ایسی کچھ نشانیاں ابھی جندہ دلہوزی نام کا سب سے ککھیات انگریج ادھکاری جس کا جکر ابھی میں کر چکا ہوں جس نے سب سے زیادہ کسانوں کو برباد کیا جمین چھینی کسانوں کو بھومین بنایا اس کے نام پر اس دیش میں شہر بسا ہوا ہے لوگ وہاں ہنیمون منانے جاتے ہیں کیسے منان لیتے ہیں ہنیمون ایک ایسے شہر میں جو ککھیات انگریج ادھکاری کے نام پر بس شہر کا نام ہم کیوں نہیں بدل پائے آزادی کے 62 سال ہمارے ہندوستان میں ایک واسکو ڈگاما نام کا شہر ہے معلوم ہیں آپ کو گوہ میں واسکو ڈگاما وہ پرتگالی بیقتی تھا جو بیس مئی چودہ سو اٹھانوے کو اس دیش میں آیا جس نے ہندوستان کے لاکھوں لوگوں کو ناکھن کھینچ کھینچ کر عیسائی بنایا کرشین بنایا جس نے لوگوں کو لوٹا سمپتی لوٹی واسکو ڈگاما کی اپنی ڈائیری میں وہ لکھتا ہے کہ جب میں پہلی بار ہندوستان گیا تو کالی کٹ نام کے شہر کو میں نے لوٹا اور لوٹ کر اتنا سونا چاندی ہیرہ جوہرات اکٹھا ہوا کہ اس کو بھر کر پرتگار لانے کے لیے چودہ پانی کے جہاج لگے اور ایک پانی کے جہاج میں پچاس سے ساٹھ میٹر ٹن سامان آتا تھا تو چودہ پانی کے جہاج بھر کے سونے چاندی ہیرے جوہرات وہ لوٹ لے گیا اس واسکو ڈگاما کے نام پر ہمارے دیش میں نگر کیوں ہونا چاہیے اس سے بھی زیادہ خراب باتیں ہیں اس دیش میں ممبئی میں جائیے تو ایک ریلوے سٹیشن ہے اس کا نام ہے ایل فنسٹن روڈ ایل فنسٹن نام کا ایک انگریج ہوا کرتا تھا جو ممبئی کا گورنر تھا اس کا ایک ہی کام تھا کسانوں سے جبرجستی لگان بصول کرنا اور اس نے ممبئی پرانت کے کسانوں کے اوپر لگان لگا دیا تھا نب پرتشر مطلب کیا ہے کوئی کسان سو کونٹل گہوں پیدا کرے تو نب کونٹل گہوں انگریج وں کو دینا پڑتا تھا اتنا لگان لیتا تھا ایل فنسٹن اور پورے ممبئی پرانت کے کسانوں کو برباد کر دیا اس آدمی نے جس آدمی نے بمبئی کے کروڑوں کسانوں کو برباد کیا ہو اس آدمی کے نام پر بمبئی میں ہے الفنسٹن روڈ اسٹیشن ہے الفنسٹن کالج نام کا ایک ڈگری کالج ہے بمبئی میں ایک بہت خطرناک انگریج عدکاری تھا اس کا نام تھا فرگیوسن وہ پونہ میں سس پی بن کے آیا اور پونہ میں ایک سمیں بہت خراب آیا تھا جب پلیگ فیل گیا تھا مہا ماری آگئی تھی اس میں لاکھوں لوگ مرتے تھے اس جمانے میں جب لاکھوں لوگ پونہ میں روگ سے مرتے تھے یہ فرگیوسن نام کا پولیس عدکاری لوگوں کے گھروں کو لوٹتا تھا برباد کرتا تھا اس کے نام پر پونہ میں فرگیوسن کالج بنا ہوا ہے چل رہا ہے لارنس نام کا ایک انگریج عدکاری تھا دلی میں جس نے 1857 کی کرانتی کے لیے لڑنے والے بھارت کے جو ویر سپائی ہوتے تھے ان پر گولیاں چلائیں تھی اور سیکڑوں بھارتی کرانتی کاری کو مارا تھا اس نے اپنی گولیوں سے اس کے نام پر دلی میں لارنس روڈ بنا ہوا ہے آجادی کے 62 سال کے بار چیمز فورڈ نام کا ایک انگریج عدکاری تھا پولیس آفیسر تھا لاہور میں بربرتہ کیا اس نے ساری حدیں توڑ دی تھی اس پولیس عدکاری نے سیکڑوں کو مار ڈالا تھا اس چیمز فورڈ کے نام پر اس دیش کی سرکاروں کی کئی بلڈنگ ہے جو چیمز فورڈ بلڈنگ کے نام سے ابھی بھی چلتی ریپن نام کا ایک انگریج عدکاری تھا جس نے مدراس میں بھینکر لوٹ مار کی تھی ریپن کے نام سے مدراس میں ایک بلڈنگ ہے جس میں منسپل کورپوریشن کا آفیس چلتا ہے کرجن نام کا ایک انگریج تھا جس نے بھارت اور بھارت کا بٹوارہ کیا تھا ہندو مسلمان کے آدھار پہ بنگال میں جب گورنر بن کے آیا کرجن تو اس نے بنگال کا پوروی حصہ